اور دھویں سے یہ کافی زیادہ الرجک ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ جب سٹریس میں آتے ہیں یہ جب ڈر جاتے ہیں یہ جب بلکل ہی انسیکیور اپنے آپ کو پھیل کرتے ہیں تو ان کی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے انڈوں کو باہر پھینگ دیں گے تو ہم بچ جائیں گے یہ ان کی ایک سائیکی ہے جس تمام بڑھ کا نہیں پتا لیکن فرنچ کے ساتھ جو میں نے تقریباً نو دس مہینے گزار نہیں ہے میں اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھ چکا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بڑھ زکیٹ بھی تو دوستو کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پھر پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی اور کچھ ہمارے گھر کے ممبر ہیں وہ ہسپٹلائز بھی ہیں جس کی وجہ سے کافی مصروفیت چل رہی ہے اور سیٹ اپ کے پاس آنے کا بالکل دل بھی نہیں کر رہا اور آنا بھی نہیں ہو رہا میرا یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو متوات نہیں چلتی آر کیا آپ نے دیکھا تھا کہ لگتار ویڈیو پر ویڈیو آئی جا رہی تھی اور نون سٹاپ جس راپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو چلتی رہے گی لیکن یہ ہے کہ بس کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ کے انسان جو ہے پھروز دوسری جگہ مصروف ہو جاتا ہے میرے ایکزیم بھی چل رہے تھے اور کچھ فیملی میمبر ہسپٹلائز بھی ہیں وہاں بھی جانا پڑتا ہے ڈیلی اور یہاں پر جو ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے تھا ہم نے اسے دیکھ لیا ہوا ڈنگی سپریے ہوئے اتوار والے دن یہاں پر اتوار کی شام کو ہوا تھا لیکن میں اس دوار کو بیسیکلی گھر پر موجود نہیں ہوتا تو ڈنگی سپریے جب ہوا تو جب میں رات کو آ رہا تھا اس ٹرم ڈنگی سپریے چل رہا تھا یہاں پر تو دوستو جب میں گلی کے نکر سے ہی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا خدا نہ خاصتہ کوئی آگ تو نہیں لگ گئی کسی کردہ آتے آتے دیکھا تو ہماری گلی کے اندر ہی دھوہا تھا اور جب میں نے دیکھا کہ دوسری گلی سے ایک جنریٹر کی آواز آ رہی تھی اور ایک دھوہیں کی لیر ساتھ لے کر جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ ڈنگی کی سپریے تھی اور جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو بہت شدت سے سپریے ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کے جنریٹر کی کچھ آواز اور کچھ اس کا دھوہ جو ہے گھروں کے اندر بری طرح پھیل چکا تھا کیونکہ اس مہنے میں زیادہ دھنگی کے مریض ہیں نکلے ہیں تین سے چار اسی سیزن کے دوران تو لوگوں نے یہی کوشش کی کہ گھروں کے اندر تک سپریے چلا جائے اور اسی طرح ہمارے گیٹ کے اندر ہی اس نے جنریٹر کا روپ کر کے اس میں بھی سپریے کیا تو جس کی وجہ سے جو تھا کچھ جنریٹر کی آواز اور کچھ اس کا دھوہ جو تھا وہ گھر میں بری طرح پھیل چکا تھا تو دوستو یقین مانے میں جے اس ٹائم ہی سمجھ لگی تھی کہ میرا بلیڈنگ سیزن تباہ ہو چکا ہے کیونکہ اس جنریٹر کی آواز کا جو سائلنسر ہوتا ہے وہ بلکل ہی پھٹا ہوا سائلن بتا چکا ہوں دھوہے سے بریڈنگ سیزن میں بہت افیکٹ پڑتا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کہ آپ بھی اپنے ساتھ جو ہیں ایسی چیز ہونے سے بچائیں اگر آپ کے ادھے علاقے یا گاؤں وغیرہ میں جو ہے ڈنگی کی سپریے ہونے والی ہے کیونکہ اب جو ہے آگے ڈنگی کی سپریے ہوگی کیونکہ ڈنگی سے ڈنگی بائرس دوبارہ سے جنم لے چکا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ اپنے کیجز وغیرہ کو اچ ہی دور رکھے آپ سپریے کروائیں میں یہ چیز نہیں کہتا کہ آپ سپریے نہ کریں آپ کے بڑز ظاہری سی بات ہے انسان کی جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو میں نے اسے دیکھا کہ جب میں ادھر پہنچا تو میرے سمجھ لگ گئی تھی کہ اب کافی زیادہ بریڈنگ سیزن جو ہے میرا ضائع ہو چکا ہوگا ایکسپیکٹڈ تھا لیکن میں نے رات کے ٹائم ٹار چلانا زیادہ مناسب نہیں سمجھی میں نے کہا کچھ یہ آلریڈی ڈسٹرگ ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے اگر میں اس � کو چھیڑوں گا تو یہ جو کچھ بچے بچے ہوئے ہوں گے اس ٹائم بچوں کا مجھے نہیں تھا پتا کہ گرے میں لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ گرے ہوئے ہوں گے تو جب میں نے صحیح سوچا کہ ٹار چیز نہیں مارتا جو گرے میں وہ تو گرے میں ہیں اگر اور تنگ کروں گا تو یہ مزید گرا دیں گے تو بریڈنگ سیزن ٹھیک تھاک چال رہا تھا ماشاءاللہ آٹھ سے نو پیئر کی بریڈ آئی بھی تھی کچھ کلپس آپ لوگوں کے لیے بنائی بھی تھے میں نے لیکن یہ ہوا کہ اب میں نے سوچا کہ جب بچے نیچے اتریں گے تو وہ ڈے بائی ڈے کر کے خوبصورت ڈاکومنٹری ٹائپ بنا کر آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن ساری سی بات ہے کہ ایکسپیکٹیشن آلویز ہرڈ آپ جو بھی سوچتے ہیں اور وہ اس طرح نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یقینا تو اسی طرح مجھے بھی تکلیف ہوئی پھر جب صبح کا انتظار میں نے کیا کہ میں پوری رات سو نہیں پایا اور میں نے کہا کہ ایک دفعہ روشنی ڈل جائے تاکہ یہ تھو� بڑا کمفرٹ زون میں آ جائیں اور پھر میں ان کو آگے اندر دیکھوں گا تو وہ ہوا جیسی روشنی ہوئی اور میں نے جب دیکھا کہ دانہ پانی چینج کرتا ہوں تو کافی زیادہ بچوں کی تعداد نیچے اس طرح کر کے مجھے ہاتھ میں ملی دو تین زندہ تھے اس میں تو میں نے واپس مٹکیوں میں ڈالی اب میجے نہیں پتا میں مزید تنگ نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ ان کو پال لیا گیا ہوگا یا نہیں پال لیا ہوگا لیکن اللہ سے یہی دعا ہے میری کہ یا اللہ جتنی محنت میں کرتا ہوں جت میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں تو میجے اس کا صلح تو ضرور دے گا امید ہے اور حد سے زیادہ امید رکھتا ہوں اللہ تعالی سے آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ امید رکھا کریں لیکن جو ہے اتیادی تدبیر جو ہے میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اتیادی تدبیر کرنی چاہیے دیکھ لیے اب میں لیکن یہ تو چلو اب ایک ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھیں میں یہاں پہ ہوتا تو میرے ذہن میں ہوتا اور میں فوراں سے اس کو ڈھاپ لیتا میں نے پاس بہت اچھا وہ رضائی ٹائپ پڑی گیا اس سے بلکل یہ ساؤنڈ پروف ہو جاتا ہے اور بلکل بہترین مرل ہے ہر چیز کا اب فشلی بار جاتی وہ چونٹیو والی تھی اس میں میری غلطی تھی یقیناً میں نے کوپیکس نہیں ڈالا تھا اور اس طرح میری بریڈز آیا ہو جگی تھی اور بلی کیا تو خیر وہ اب نہیں اس میں کہہ سکتے لیکن جب یہ کام ہوا تو میں گھر پر موجود نہیں تھا اس لیے میں اپنے آپ کو پسروار بھی نہیں ڈھیراتا اس کو میں اپنے ساتھ ایسے لے لیتا ہوں کہ میں یہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے دماغ میں یہ چیز ضرور ڈال دی ہے کہ کبھی بھی اس طرح سپریے کا مرحلہ ہو تو اس کو گلی سے دور رکھو جب آپ میرے کیج یا پیجرے کو اچھی درہ دھام لو تب آپ نے اس کے اندر سپریے وغیرہ کرانی ہے جو بھی کرانی ہے تاکہ ان کو بائرک انوائرمنٹ کا پتہ نہ چلے اور دھویں سے یہ کافی زیادہ الیرجک ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ جب سٹریس میں آ جاتے ہیں یہ جب ڈر جاتے ہیں یہ جب بلکل ہی انسیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں تو ان کی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے انڈوں کو باہر پھینگ دیں گے تو ہم بچ جائیں گے یہ ان کی ایک سائیکی ہے تمام بڑ کا نہیں پتا لیکن فرنچ کے ساتھ جو میں نے تقریباً نو دس مہینے گزار نہیں ہے میں اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھ چکا ہوں تو دوستو آپ لوگ بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اتیاد کریں دھومے سے بچائیں یہ سپری اب ہر جگہ ہو رہی ہوگی اس لیے یہ ویڈیو بنانا ویڈیو میں نے نہیں بنانا یاد تھا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈس ہٹ تھا لیکن یہ ہے کہ میرا ہر بھائی جو ہے جو میری ویڈیو دیکھتا ہے جو میری ویڈیو لائک کرتا ہے جو شیئر کرتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس شخص تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ جب اپنے ڈنگی سپری آپ کے محلے گلی وغیرہ میں ہو رہی ہو تو آپ نے لازمی اپنے برٹس کی کیئر کرنی ہے اپنے ذہن میں رکھئے چوت سے اس کو ڈھانپ لینا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی ہنگامی صورت نہ پیش آئے اور میرے آپ کو بارڈی لینگویج سے بھی پتہ لگیا ہوگا میں بورٹ ڈیز ہٹ ہوں کیونکہ تقریباً تیسری دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن جو بھی ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے انسان سیکھتا ہے اکیڈمی کا چینل بھی ہم نے اسی لیے بنایا کہ اکیڈمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا عمل یہاں پہ ہوگا سیکھ بھی رہا ہوں جو میرے زیادہ ایکسپیرینس والی ہیں لیکن ان کے جو ہے میں بہت قدر کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں وہ اتنے سالوں تجربہ ہے اس کے باوجود میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ یقیناً یہ مازم کی ایک محبت ہے دوستو ویڈیو انشاءاللہ اب دوبارہ نارمل روٹین میں آؤں گا تو ڈیلی پر ڈیلی انشاءاللہ کوشش کروں گا چلاؤں گا اگزائم ہو چکے ہیں آج بھی میرا ایک ٹیسٹ تھا میں وہ بھی نہیں دے پایا کیونکہ فیملی کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ فیملی ممبر بیمار ہے مشتاق بھئی کے گھر میں بھی مریض ہے تو اس وجہ سے ان کی بھی آج یا کل میرا نہیں خیال کے ویڈیو آئے گی اگر وہ پہلے کی انہوں نے کوئی بنائی بھی ہو تو وہ ضرور آپ لوگوں کو مل جائے گی تو آپ چینل پر بسیکلی آ جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے بہت آپ لوگ کیار معبت کرتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت لوگوں کی یقین کریں میسیجز آئے مجھے کہ یار یاسر ویڈیو نہیں آ رہی آپ تو ریگولر ویڈی جو چڑھا رہتے ہیں بہت بہت میرا جو ہے دل خوش ہوا کہ اس چیز سے کہ یار چار ہیں لوگ ہمیں چار ہیں اور یہ یقین کریں زندگی میں پیسہ کچھ نہیں ہوتا جب آپ لوگوں کی محبت مل جاتی ہے تو انسان کہتا ہے نہیں یار میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے اس سے پہلے جو ہے آپ جی سوچیں کہ یار میں ہوں نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیار کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا مشتاق بھائی کے ساتھ جڑا رہے گا اور تو انشاء اللہ آپ مجبوریوں کو سمجھیں گے ساتھ ساتھ ویڈیو آتی رہے گی دھوئے کا بتانا تھا اس طرح کی ویڈیو نہیں تھی مکمل بتا نہیں سکا لیکن میرے خود بھی طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن ویڈیو بنانا آج کے لیے میں نے اپنے سوچ رکھا تھا کہ ویڈیو لازمی بناؤں گا تو دوستو اس بیماری کی حالت میں بھی میں آپ لوگوں سے ہی ریکسٹ کروں گا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ض ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دوبالنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک بر بقت مل جائے تو دوستو اجازت چاہوں گا اس دعا اس امید کے ساتھ کے پاکستان اور دنیا بھر میں پرندے اور پرندوں والے اسی طرح ترقی کرتے رہیں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ